قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو ایسا صفلی علم جس میں پھسنے والے شیطان کے آلائکار بن جاتے ہیں اس جادو کا تعلق فیرون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیرے اثر کیوں ہو چکی ہے؟ اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھسا دیتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جادو کے سب سے قدیم اور خطرناک ترین قسم یعنی قبالہ جادو کے پر اسرار تاریخ کو جانیں گے ہماری اس دنیا کے متوازی اور یقصہ ایک اور دنیا بھی موجود ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاسر ہیں اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے مختلف قسم کے سیگنلز ہر وقت ہمارے ارزگرد موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے مگر ٹیلی ویزن کے اندر وہ خاص ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سیگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعہ ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائے کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں وہ عجیب و غریب دنیا دیکھ جائے گی اسی غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہاں آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں قبالہ دراصل قدیم بابل کی ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعہ کی جاتی ہے قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو رنگین حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اندر سے بہت گھنونی ہوتی ہے دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور صفلیات سے متعلق ہیں جس میں مختلف نشہ آور چیزوں جادوی عملیات اور ہپنوٹیزم کے ذریعہ دماغ اور لوگوں کے سونچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے قبالہ جادو کی ابتداء بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتداء بنی اسرائیل سے ہوئی تھی تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے یہاں لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعہ ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے اسی طرح گوسالہ پرستی اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا اسی طرح نمرود اور فرون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا یہ پیشنگوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعہ ہی کی گئی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں لہٰذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور فرون اپنے لشکر سمیز سمندر میں غرق ہو گیا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرون میں رہے تھے اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آگئی تھی اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرنے لگے بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دور آیا اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی لہذا جب حضرت سلمان کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نوزو باللہ سلمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے لہذا یہودی ان جادوگروں کے باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں حیکل سلمانی میں رکھ دیا گیا مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نادل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے دو تباہ کن حملے کیے جس میں حیکل سلمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں حیکل سلمانی کے ملبو تلے کہیں دب کر رہ گئیں لیکن پھر اٹھاروی صدی میں ان بچے کچھ یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلس رکھا گیا اس تنظیم کا مقصد حیکل سلمانی کے ملبو تلے موجود جادوی کتابوں کو تلاش کرنا تھا اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے جن میں قبالہ جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم تھا ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر سلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے مگر سلطان سلاؤدین ایوبی جیسے مسلم حکمرہ کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک ازائم کامیاب نہ ہو سکے چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز سکوٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ جائداد، قلو، جاگیرو اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائب ماسٹر کہلاتے ہیں گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے ان نائٹ ٹیمپلرز نے ہی یورپ میں سود کی ابتدہ کی اور اس طرح بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی جدید دور کی خفیت تنظیم یعنی ایلیومیناٹی اور فری میشنز انہی نائٹ ٹیمپلرز کی شاخے ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مکمل آبادی میں سے صرف ایک فیصد ایلیومیناٹی موجود ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور یہ تیرہ بلڈ لائنز یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ لوگ دنیا بھر کے فائنینسل سسٹم اور ریزرف بینک کے مالک ہیں اور اسی سے نبے فیصد وسائل پر ان کا ہی قبضہ ہے پسے پردہ ان کے مقاصد شیطان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے فیلڈ کے مشہور سخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں کبالہ جادوگر اپنے جسم پر مختلف نشانوں کے ٹیٹوز بھی بنواتے ہیں جن میں تکون پانچ کونوں والا ستارہ اور ایک آنکھ والے علامات استعمال کیے جاتے ہیں کبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنا آلہکار بناتے ہیں جو مشہور سخصیات کے فہرشت میں سامل ہو آج کے دور میں ٹیلی ویزن پر کچھ بڑے بڑے سیلیبرٹیز جو دل لبھاتے نظر آتے ہیں وہ بھی اسی کبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ گناہ نہیں لگتا بے پردگی اور بے حیائی انہی چمکتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہیں لوگ اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کے بجائے ان اسٹارس کے نقصے قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں کئی موویز ڈانس اور گانے کبالہ جادو کی مدد سے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی انہی میوزک کے ذریعہ لوگوں کے ذہن میں کبالہ کے اثرات سرائت کی جاتی ہے اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کے شکار ہو جاتے ہیں ان گانوں میں بے ہیائی بے شرمی فہاشی کفر شرک یہاں تک کے شیطان کی پوجہ تک کی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ بغیر سمجھے اور بغیر غور کیے اسے چوبیسوں گھنٹے سنتے ہیں اور اس کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سوسل میڈیا پر موجود پوسٹ ریلز اور بے شمار مواد ایسے موجود ہیں جن کا مقصد ہی یوزرز کو خدا سے دور اور شیطان اور اس کے پیروکار سے مزید قریب کر دینا ہے انہیں اپنی زندگی پر غور و فکر اور زندگی کے مقصد پر سوچنے کے بجائے گھنٹوں فضولیات پر وقت کا ضائع کروانا ہے گناہوں کے جال میں فسا کر انہیں اس قدر مصروف کر دینا ہے کہ وہ شیطان کے علاکار بن کر موت اور اس کے بعد کی زندگی تک کو بھول جائیں جو ایک تلخ حقیقت ہے آج یہ کبالسٹ جو میڈیا پر بھی پوری طرح کنٹرول رکھتے ہیں وہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو ہمیں اس طرح دکھاتے ہیں جیسے شیطان کے یہ پیروکار ہمیں دکھانا چاہتے ہیں آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان توہم پرست بن کر قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے جبکہ شیطان کے ہر شر اور چالو کا حل قرآن کریم میں موجود ہے لیکن ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے بہت جلد یہ تمام فتنے اپنے اختمام کو پہنچنے والی ہے